کیا یہ دل دہلا دینے والی حلچل امام میدی کے ظہور کی ایک گھڑی ہے؟ چاہے اسے دوسرے واقعات کی طرح نظر انداز کر دینا چاہیے؟ ناظرین یہ غیر معمولی مناظر مکہ مکرمہ کے ہیں جہاں دو دن پہلے شدید توفان کی صورتحال کا سامنا رہت توفان کے اس قدر سنگینی خانہ کبا کے اطراف میں پہلے کبھی کم ہی دیکھنے کو ملی ہے اور ایسے میں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانیوں پر نظر دعانا بہت ضروری ہے حضور نے اخری زمانے کی نشانیوں میں سے ایک مکہ کے حالات خراب ہونا بتایا تھا اور دوسری روایت نے اپنے فرمایا قیامت سے قبل حبتناک توفانوں کا سامنا رہے گا یاد رہے کہ امام میدی کے ظہور کی نشانیوں میں سے ہولناک وبا کی نشانی ہم کرونا کی صورت میں دیکھ چکے ہیں اور گزشتہ ایک سال میں زلزلوں کی شدت میں اضافہ اور یہ عجیب و غریب موسمیاتی تبدیلیاں کسی طرف اشارہ کرتی دکھائی دیتی ہے ایک اور بات جو اہم ہے وہ یہ کہ امام میدی اپنے ظہور سے کچھ دن پہلے ہی خانہ کبا بھی تشریف لا چکے ہوں گے اور اپنے خاص ساتھیوں کے ساتھ ملاقات کا سلسلہ شروع کر دیں گے اور یہ وہ وقت ہوگا جب خانہ کبا کے اردگرد کے حالات خراب ہو چکے ہوں گے ام میدی کا ظہور کب ہوگا اس بات کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے لیکن حضور کی بتائی ہوئی نشانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے حالات کا جائزہ لینا اور ظہور کے لیے تیار رہنا اور مسلمان کی ذمہ داری ہے